کراچی یہ بکری کا جو ٹیکہ ان کو کراسل کے بتائے اور صحیح باڈی ویڈ کے حساب سے یہ لگائیں وہ تو انہوں نے کہا میں نے گوڑ لک بھی کر دیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیا سوال ہے یہ تو جہلم سے ہے جہلم سے کیا فرماتے ہیں اسلام علیک پرافت اللہ بات کر رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب کو یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جو انجیکشن ہوتا ہے مسلم میں لگانے والا بکری کو ہاں انٹرامسکولر میں لگانے والا ٹھیک کیا وہ انجیکشن مطلب بکری کو جلد میں لگا سکتے ہیں کہ وہ جلد میں لگانے سے اثر کرے گا یا اس کو کیا نتیجہ ہوگا اچھا میں نے تو کسی سے سونا تھا کہ کوئی بھی انجیکشن ہے کہ روین میں لگانے والا ہے تو اگر آپ کو اس کو بکری کی جلد میں لگا جاتے ہیں تو اثر کرے گا لیکن دیرے دیرے اور یہی جو ایدم توڑا سا آپ سے کنفرم کرنا تھا ٹھیک کیو لگتا ہے کہ کوئی انڈین پروگرام کو دیکھا ہوگا جس میں دیرے دیرے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیرے دیرے اثر ہوگا اور میری جان میری جان میں نے آپ کو کہا ہویا ہے کہ انٹرامسکولر جو لکھا ہویا ہے آئی ایم وہ گوشت میں ہی لگانا ہے اور جس میں دونوں چیزیں لکھی ہوتی ہیں جیسے آئی ایم بھی ہے اور آئی وی بھی تو دونوں طریقے سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جس طرح لکھا ہو اس طرح کرنا ہے آپ اپنی طرف سے دیرے دیرے کے چکروں میں نہ پڑیں خدا کے لیے جو ورید میں ہے جو اس کی رگ میں لگنا ہے انٹرابینس ہے وہ انٹرابینس لگائیں آہستہ آہستہ لگے گا اور جو آئی ایم لکھا ہے انٹرامسکولر وہ اس طرح لگائیں اور جو لکھا ہے وہ ہے سب کیوٹینس یعنی زیرے جلد وہ زیرے جلد لگائیں جیسے یہ چیچڑوں کی ہیں دوسرے یہ زیرے جلد لگتے ہیں اس کو ٹھوک دیا آزیم گوشت میں تو وہ غلط ہو جائے گا اس سے وہ سو جائے گا سوزش ہو جائے گی اور بڑے بڑے گلٹیاں سے بان جاتی ہیں اور پھر مجھے سوال آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر گلتی سے ٹکہ لگا گیا ہے وہ لگنا زیرے جلد تھا اس نے مسئل میں لگا دیا اور مسئل میں گوشت میں لگا دیا وہ سارا سوج گیا کیا کروں پھر میں کہتو برف کی ٹکور کریں اور اس ڈاکٹر کی ٹکور بھی تھوڑی سی کر دیں اس کی ٹکور بھی ضروری ہوتی ہے اس لیے یہ خدا کی نام ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کریں جس طرح ڈائریکشنز دی بھی ہیں اس طرح ٹکہ لگائیں کی گئے یا لگوائیں اپنی طرف سے دیرے دیرے نہ کریں خدا کے لئے اور اس پرگرام کا اختتام کرتے ہیں پہلے پورے جلم کو سلام اور اختتام ایک حدیث مبارک پر اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی آدھی زندگی ہے یعنی ضروری اور فائدہ مند ہے تو میانہ روی سے کام لیں میری جان لیں میری جانایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی